یہ صدایہ حریت جمہو کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلان حالات کے مہارے کشمیری عوام ایک طرف بھارتی مظالم اور پابندیوں کو سہ رہے ہیں وہی دوسری طرف کورونا کی وبا نے ان کے مسائب میں بے پناہ اضافہ کر دیا مزید تین کیسے سامنے آنے کے بعد مخفضہ ریاست میں وبا کے شکار لوگوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے کورونا سے متاثرہ ریڈ زونز کی تعداد بھی 45 ہو گئی ہے جن میں 26 وادی میں ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے ترجمان سٹیفن ڈیجیرک نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ کورونا کے پیش نظر کشمیری نظربندوں کی سلامتی کے لیے ان کا خاص خیال رکھے انہوں نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیکرٹری جنرل سمجھتے ہیں کہ رکن ممالک کو کورونا وائرس کے دوران قیدیوں پر خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے اور یہی بات انسانی حقوق کی کمیشنر بھی کہہ چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انتونیو گوٹریس کا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی حال میں انسانی حقوق کے معاملے کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے امیلسٹ انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی چھے عالمی تمزی میں بھی موجودہ حالات میں نظربندوں کو رہا اور پابندیوں کو ہٹانے اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے پر زور دے چکی ہیں دریہ اسنا عالمی دباؤ اور سخت تنقید کے زیر اثر قابض حکام نے اٹھارہ افراد کے نظربندی کے احکامات منسوخ کر دیئے ان میں سے سرینگر سنٹرل جیل میں مقاعد سولہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا حریت رہنما اور ڈیموکرٹک پولیٹیکل مومنٹ کے چیئرمن خواجہ فردوس نے نائے ڈومیسائل قانون کو ریاست کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا اسرائیلی موڈل قرار دیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہریہ چیئرمن سیدیری گلانی کی تاقید پر مکمل عمل درامت کرتے ہیں اپنی جائداد غیر ریاستی باشندوں کو فروخت کریں اور نالیز پر دیں اپڈیٹ ختم ہوا کشمیری عوام ایک طرف ناگہانی آفت کرونا وائرس کی زد میں ہے تو دوسری طرف ہندوطوہ دہشتگرد ملک اپنے پورے سازو سامان اور وسائل کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو چکا ہے اور کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہندوطوہ ایجنڈا نافذ کرنے پر طلا ہوا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ حقیقی کے نمائندے محمد شفیدار کی گفتگو بھارتی فستائی حکومت بی جے پی نے پچھلے آٹھ ماہ سے مقبوضہ جمہور کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں منتقل کیا ہے بھارتی دہشتگرد حکومت بی جے پی نے مقبوضہ جمہور کشمیر کے لوگوں کی زندگی عجیرن بنا دی ہے اقوام عالم اور اقوام متحدہ پر سکوت تاری ہے اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے آٹھ مہینوں سے بھارتی دہشتگرد افواج نے ستاسی معصوم کشمیری بشمول تین خواتین کو شہید کیا ہے مزید بارہ نو سو چھپن معصوم کشمیریوں کو آٹھ مہینوں سے پیلٹ فائلز اور گولیوں سے شدید زخمی کر دیا گیا ہے بھارت کے مختلف عقوبت خانوں میں ہزارہ حریت قائدین اور متحرک کارکن سیاسی لیڈرز اور سماجی کارکن غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں دوہزار انیس پانچ اگس سے مقبضہ جمہور کشمیر میں انٹرنیٹ اور ذرائع ابلا کے تمام وسائل پر بھارتی آتنگواد حکومت بی جے پی نے مسلسل پابندی آہد کی ہے اس وقت دنیا جس جذبے اور جان فشانی کے ساتھ کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے جنگی اقدامات کر رہی ہے انسانیت کی بقا کے لیے ہندوتوہ دہشتگردی کو لگام دینے کے لیے بھی اسی طرح کے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے